میاں محمد نوازشریف بہت اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں اور اپنی پارٹی کو جس طریقے سے انہوں نے ٹوٹنے سے بچا لیا میرے خیال میں کریڈٹ سارا میاں محمد نوازشریف کو ہی جاتا ہے اس سے پہلے جب صدارت ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ پارٹی یعنی مسلم لیگ نون کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے کچھ لوگ مسلم لیگ نون میں جو اس وقت شامل ہیں وہ چودری شجاعت صاحب کے پاس جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگوں نے عمران خان سے بھی رابطے شروع کر دیئے تھے لیکن اب جبکہ انہوں نے میاں محمد نوازشریف صاحب نے ایک ترمیم جو بل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کا جو وہاں پہ سینٹ سے اپر آؤس سے لور آؤس سے اپروف کرا لیا ایک بل اس کے بعد پارٹی ٹوٹنے سے بچ گئی پارٹی ٹوٹنے سے بھی بچ گئی نمبر ون نمبر ٹو میاں نوازشریف صاحب کو صدارت بھی مل گئی جو مل جائے گی اور بل بھی پاس ہو گیا سو اگر دیکھا جائے تو سیاسی طور پہ میاں محمد نوازشریف نے تینوں کام بہت اچھے طریقے سے باہسن طریقے سے سر انجام دے دیئے اب ان کا حوصلہ بھی بڑھ گیا ہے کہ جناب سینٹ سے بھی وہ بل پاس کروا سکتے ہیں ایک ناہل شخص کسی پارٹی کا صدر بھی بن سکتا ہے بل پاس ہو گیا اب اس کے بعد جناب انہوں نے صدارت بھی سمحل لینی ہے مسلم لیگ نون کی پارٹی ٹوٹنے سے بھی بچ گئی کیونکہ وہاں پہ ایک چیم گوئیاں ہو رہی تھی کہ جناب اگر پارٹی کی صدارت کلسوم نواز بی بی کو دی جائے تو پھر کیا اختلافات ہو سکتے ہیں پارٹی کے اندر اور پارٹی کی صدارت اگر مریم بی بی کو دی جائے تو پھر کیا اختلافات ہو سکتے ہیں تو پارٹی دونوں صورتوں میں ٹوٹنے کے لیے یہ تیار کھڑی ہوئی تھی لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب کو اپنے بھائی کو صدارت دینے کے لیے تیار نہیں تھے اوبیسلی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے پارٹی کے اندر تو اختلافات تھے ہی تھے لیکن گھریلو اختلافات بھی موجود ہیں دونوں بھائیوں کی فیملیز میں جس کی وجہ سے میاں شباز شریف صاحب کو صدارت دینا پسند نہیں فرما رہے تھے میاں نواز شریف صاحب لیکن یہ کہا جائے کہ پچھلے کچھ دنوں میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے اچھا نہیں کھیلا تو زیادتی ہوگی بہت اچھا کھیلا تین چیزیں اپروف کروالی صدارت بھی کل مل جائے گی ان کو مسلم لیگ نون کی پارٹی ٹوٹنے سے بھی بچ جائے گی یہاں تک تو سب کام ٹھیک ہے بگر جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں میاں نواز شریف کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں اور وہ جناب اب بہر کانفیڈنس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اب کانفیڈنس کے ساتھ کھیلتے کھیلتے وہ تھوڑا سا آگے بھی جانا چاہتے ہیں اور وہ آگے کیا جانا چاہتے ہیں وہ کچھ اور ترامیم کروانا چاہتے ہیں اور قانون کے اندر کانسٹیٹوشن کے اندر کچھ اور ترامیم کرانے کے لیے تیار کھڑے ہیں ایک ترمیم جو ہے وہ تو نیب ایکٹ میں کروانا چاہتے ہیں کہ نیب ایکٹ کے اندر ایک ترمیم کی جائے اور نیب ایکٹ کے اندر جو ترمیم کی جائے وہ پوری ایک ڈیٹیل ہے اب ایک چیز ذرا ذہن میں رکھئے گا کہ نیاب ایکٹ میں ترمیم ہو یا جناب سکسٹی ٹو سکسٹی تھری میں جو بل پاس کروایا وہ سب چیزیں میاں نواز شریف سنٹرک ہیں کیونکہ ان کا فوکس جو ہے صرف میاں نواز شریف صاحب ہے کیونکہ ان کی ذات کے اردگرد ساری چیزیں گھوم رہی ہیں اب ایکٹ جو پاس کرانا چاہتے ہیں شریف صاحب نیاب ایکٹ کی بات کر رہا ہوں وہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جناب اگر کوئی اپروول چاہیے ہو تو وہ جناب پرائیم نیسٹر سے لی جائے اور چیف منسٹر یا چیف منسٹر سے لی جائے اور پھر جا کے جناب کسی پہ ہاتھ ڈالا جائے اور اگر اس طرح کی صورتحال ہو اور اس طرح کا بل پاس کروانے جا رہے ہیں میاں صاحب تو پھر اس پہ ایک انگلیاں ضرور کھڑی ہو سکتی ہیں نمبرز شاید نہ ہو اپوزیشن کے پاس لیکن انگلیاں ضرور کھڑی ہوں گی اور اس پہ جناب آئیبروز بہت ریز ہوں گے کہ جناب یہ ساری چیزیں جو ہے سارے قوانین جو ہے جو پاس ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں یہ سب کے سب جو ہے اس کی بینیفیشری جو ہے فی الحال تک تو میاں نواز شریف صاحب تھے لیکن اگر نیاب ایکٹ میں ترمیم ہوتی ہے تو اس کے بینیفیشری اور بھی بہت لوگ ہو سکتے اس کے اندر جناب سب بڑی بڑی پارٹیز کے لیڈران جو ہے اس میں اس کے بینیفیشریز ہو سکتے ہیں جب سب بڑی بڑی پارٹیز کے لیڈران بینیفیشری ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاؤس کے اندر چاہے وہ اپر ہاؤس ہو چاہے وہ لوہر ہاؤس ہو وہاں پہ ان سب کو ساتھ ملا لیا جائے گا کیونکہ سب کے انٹرسٹ ایک ہو گئے ہیں سو جب سب کے انٹرسٹ ایک ہو جائیں گے تو وہاں پہ عمران خان کیا کرے گا عمران خان وہاں پہ اس کے پاس میجورٹیز نہیں ہے عمران خان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں اور عمران خان کا یہاں پہ انٹرسٹ وہ بنتا بھی نہیں ہے اس لیے عمران خان اس سارے سارے سینیریو میں جو نیا ترمیم ہونے جا رہا ہے بل نیب ایکٹ جو ترمیم ہونے جا رہا ہے اس میں عمران خان فٹن نہیں ہوتے اب یہ کہنا کہ جناب عمران خان پہ بھی کیسز ہیں وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے تو ڈسکوالیفائی کر دیں اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا فرق ہے اس پہ جو کیسز میاں نواز شریف پہ چل رہے ہیں یا ان کی فیملی پہ چل رہے ہیں وہ چارجز جو ہیں وہ کرپشن کے ویرائز جو عمران خان پہ کیسز چل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب وہ ایک ہنڈر ہنڈر تھاوزن یا ایک لاکھ جو پاؤنڈ ہیں ان کا کوئی حساب کتاب کیسے دینا ہے اس پہ جناب questions ہو رہے ہیں لیکن اس کا بھی بقول عمران خان کے کہ جو لاکھ ڈالر کا وہاں پہ difference آ رہا تھا اس کا بھی حساب کتاب سامنے آ گیا ہے اور وہ جمائمہ نے ہی بھیجے تھے ان کو اور لیکن اس پہ جمائمہ کا شاید نام نہیں ہے لیکن account جمائمہ کا ہی ہے وہ لیکن anyways یہ عدالت جانے اور عمران خان جانے میں ان کی کوئی وقالت نہیں کرنا چاہتا وہ اپنا فیصلہ خود عدالت اپنا فیصلہ خود سنائے اور جو clarification دینی ہے وہ عمران خان خود دیں لیکن یہ جو بل جو میں پاتھ کر رہا ہوں جی this is more important کہ نیا بل پیش ہونے جا رہا ہے مسلم لیگ نون چاہتی یہ ہے جناب کہ نیب ایکٹ کی ترمیم کا بل کسی وقت بھی لے کے آ جائے اور نیب ایکٹ کی ترمیم کا بل اگر کسی وقت بھی لے کے آئے گی مسلم لیگ نون تو اس میں obviously وہ majority میں ہے نمبر زیادہ ہے جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تو وہ اس میں اس کو ایکٹ بھی ترمیم کر سکتی ہے اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف پہ اور یا ان کی فیملی پہ جو کیسز چل رہے ہیں اس وقت نیب کے اندر already in process جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہوں گے جب یہ اس میں ترمیم ہو جائے گی تو نمبر ون نمبر ٹو ایک اور کوشش جو کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ جناب چیف آف آرمی سٹاف کے آفس کے اندر کے آفس میں جو اختیارات ہیں جو چیف آف آرمی سٹاف کے پاس جو اختیارات ہے let me put it this way جو اختیارات ہیں ان میں کمی کی جائے اور چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کے اختیارات جو ہیں ان میں اضافہ کیا جائے سو یہ بھی اس کی بھی تیاریہ ہو رہی ہے اور اس کی تیاریہ law ministry جو ہے وہ کر رہی ہے وہاں پہ کافی لوگ حکومت کے بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی روز سے بیٹھے ہوئے اور اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی recommendations جو ہیں وہ سامنے لے کے آئیں گے and once are there almost done with the recommendations کہ جناب چیف آف آرمی سٹاف کی جو اختیارات ہیں اس میں کمی کی جائے اور چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کے اختیارات جو ہیں ان میں اضافہ کیا جائے اور ایک اور چیز بھی جو بیچ میں وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب کرنل کے رینک سے لے کے برگیڈیر کے رینک تک جو promotions ہیں اس کی کوئی community city یا کچھ اس طرح کا کوئی گروپ بنا دیا جائے پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹیرینز کا سو یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں اس میں سینٹ کے سینٹرز بھی ہو سکتے ہیں اس میں نیشنل اسیمڈی کے لوگ ایمنیز بھی ہو سکتے ہیں سو اس قسم کی کوئی جناب یہاں پہ ہوج پاچ قسم کی چیز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب تاکہ آرمی کے اندر جو اختیارات جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کے زیادہ ہوں سینٹرز کے زیادہ ہوں ایمنیز کے زیادہ ہوں اور وہ پروموشنز کیا کریں جناب کرنل اور اباو جی اب یہ اگر سیچویشن بن جاتی ہے تو آپ اپنے سامنے ذرا رکھ لیجئے چیزوں کو کہ یہاں پہ سیچویشن یہ ہے کہ ایک تو آہ تنکنگ پروسس یہ ہے کہ جناب ہونا تو یہ چاہیے کہ جناب یہ جو آہ پولیس ہے اس کو جناب کی طرح آہ جناب چلایا جائے کہ پولیس کا بھی ایک جی آہ جی ایچ کی طرح کا کوئی ہیڈ آفیس ہو جو پولیس پوری کو رن کرے and that is the only way to depoliticize the police so ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن اس میں کچھ اور کرنے جا رہے ہیں حکومت والے اب یہ کسہ تک کامیاب ہوں گے کسہ تک نہیں as far as the numbers are concerned وہ کر سکتے ہیں لیکن کیا اس پہ راضی نامہ ہو جائے گا کیا فوج اس کو مان لے گی کیونکہ فوج فوج کل کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ لیکن فوج کا ایک اورگینوگرام ہے وہ already بنا ہوا ہے اور اس کی اپنے accountability کا بھی ایک process بنا ہوا ہے اس کے اندر promotions کا بھی ایک process بنا ہوا ہے اس کے اندر جناب promotion ایسے ہوا میں نہیں ہو جاتی سفارشی نہیں ہوتی promotion سفارش میں promotion ہو ہی نہیں سکتی فوج کے اندر اور بہت سی technicalities وہاں پہ involve ہوتی ہے لیکن اگر اس طریقے سے اگر کرنے جا رہی ہے حکومت تو پھر اس میں definitely ایک کہتے ہیں نا جی کہ یہ سینگ پھسانے والی بات ہے فوج کے ساتھ تو یہ سینگ پھسانے جا رہی ہے اب یہ سینگ پھسائے گی اگر فوج کے ساتھ حکومت تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ تو پھر فوج ہی کچھ بتا سکتی ہے یا politicians تو اپنی تیاریاں مکمل کر چکے ہوئے تو اگر فوج کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو اس پہ بیٹھ کے اگر واقعی seriously اس میں ترمیم کی ضرورت ہے جو کہ میرا نہیں خیال اس میں ترمیم کی ضرورت ہے as far as the forge is concerned promotion کے جہاں تک تعلق ہے اس میں تو میرے خیال میں کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب اس میں کہا جائے کہ promotion جو ہیں وہی committee یا کوئی بندے parliamentarians بیٹھ کے کرنے اور اس کے اوپر والا کی promotion کریں گے ایسا ممکن نہیں ہے اس پہ تو میرے خیال ہے کوئی second thought ہونی نہیں چاہیے اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن اگر کرنے جا رہی ہے حکومت تو پھر it's a it's a situation it's a serious situation جی اور اس situation کو کیسے handle کیا جا سکتا ہے یہ اس میں سوچنے کی ضرورت ہے ایک break لے لوں کیونکہ بار بار مجھے اشارے ہو رہے ہیں کہ break لے لی جائے اور break پہ break سے جب میں واپس آوں گا تو ایک issue جو آج raise ہوا جو interior minister نے raise کیا اور بڑا اچھا آئی وٹ سے بہت اچھی ایک acting تھی جو بڑی اچھی ایک acting تھی آئی وٹ سے جو کہ interior minister نے کی آج اور جس وقت میاں نواز شریف پیش ہونے گئے عدالت میں اس سے پہلے اور بلکہ اس جو اندر تھے عدالت میں تو ان کو interior minister کو جانے نہیں لیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے بہت وہاں پہ کہا کہ جناب وہ ایک رینجرز کے جہاں پہ جو انچارج تھے جو برگیڈیر تھے وہ یہاں سے فرار ہو گئے یا بھاگ گئے اس طرح کو گئی word use کیا which i personally think کہ بہت ہی below the belt کھیلے interior minister نہ تو فوج کا کوئی بھی بندہ بھاگتا ہے نہ فرار ہوتا ہے نہ whatever word he used i don't want to go into that لیکن وہ ایسا ہوتا نہیں لیکن میں بریک پہ جاؤں گا بریک سے واپس آؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس میں عدالت نے کیا کہا تھا اس کا proper آپ کے سامنے میں documentary evidence رکھوں گا کہ عدالت نے کہا تھا کہ رینجرز کو تائنات کیا جائے یا رینجرز تائنات ہونی چاہیے وہ ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں گا proper ڈاکومنٹ آفٹر دے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو آج دالت کے سامنے جو انٹیرین منسٹر نے شور مچایا جو اپنا وہاں پہ تینٹرمز تھرو کیے انہوں نے اسلامباد administration پہ یا انہوں نے جو برگیڈیر کے لیے جو رینجرز کا برگیڈیر صاحب تھے ان کے لیے جو انہوں نے language use کی میں اس کی سخت مخالفت کروں گا کیونکہ ایک سٹنگ انٹیرین منسٹر کو اس قسم کی language use کرنے کی میرے خیال میں اجازت نہیں ہونی چاہیے بلکہ کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جناب وہ وہاں سے روپوش ہو گئے یا فرار ہو گئے یا وہاں سے نکل گئے جناب میں نے ان کا پوچھا رینجرز کے برگیڈیر کا اور وہ وہاں پہ نہیں ملے آئی 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 سٹرانگلی کنڈیم ڈیٹ ورڈ which was used by the interior minister so میں بتانا چاہتا ہوں میں تھوڑا سا انٹیرین منسٹر صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ he is so ill informed کہ ان کو میرے خیال میں یا تو سیریسلی لیا نہیں جاتا اور اگر سیریسلی لیا جاتا ہے تو ان کو میرے خیال میں update نہیں کیا جاتا اگر انہیں update کر دیا جاتا تو شاید ان کے علمیں ہوتا کہ رینجرز نے وہاں پہ آج کیوں آئی تھی عدالت میں کیونکہ پچھلی دفعہ interior minister صاحب جب پہلی پیشی تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی تو جو security کے لوگ تھے جو متین ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ اصلے سمیت عدالت میں چلے گئے تھے اور اس کے علاوہ جو عدالت تھی وہ ایک مچھلی منڈی بنی ہوئی تھی وہاں پہ so it is definitely and it was definitely an act to 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 pressurize the judiciary the judge in that particular court جی سو جس کی وجہ سے ایک پورا وہاں پہ ایک administration وہاں پہ تھی نے اسلامباد کی وہ تتر بتر ہوگی تھی کیونکہ سب نے اپنی نوکریاں مچانی ہوتی ہیں تو نوکریاں بچیں گی ان کی تو آگے ہو سکتا ہے میاں صاحب واپس آ جائیں تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے جی کہ کل میاں صاحب اگر واپس آ گئے تو وہ تو جناب ہمیں چھوڑیں گے نہیں سو اس لیے پوریس والے تو آگے پیچھے ہو گئے تھے پچھلی دفعہ جب عدالت میں میاں صاحب پیش ہوئے تھے لیکن ایک ایک بڑا غلط impression ایک بڑا غلط signal گیا تھا جس کو ختم کرنے کی ضرورت تھی اس میں عدالت نے خود کہا تھا کہ جناب یہاں پر رینجز جو ہے تائنات کیے جائے سو اس کے لیے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں سکرین پہ بھی آپ کے سامنے آرڈر یہ میرے خیال میں بلیک ان وائٹ میں آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا میں صرف اس لیے میں آیا تھا کہ انٹیری minister ساہب دیکھلے اس کو the atmosphere around the court was peaceful it is pointed out the ranges were deployed for security purposes deployment of ranges is highly appreciable the court کہری ہے میں نے کہہ رہا action of government however some other matters such as entry of councils court reporters is to be regularized registrar of this court be directed to conduct a meeting in this regard جو میرے پیٹی بھائی تھے جو reporters تھے وہ آج نہیں جا پائے court کے اندر ان کی لسٹیں ضرور بنی ہوئی تھی اور وہ لسٹیں ہوئی تھی with the consultation of اسلامباد administration بنی تھی لیکن ان کو نہیں جانے دیا گیا اس کی وجہ سے court نے کہا ہے جناب کہ ان کو آئندہ جب پیشی ہو جو کہ next monday کو ہے اس سے اس میں ان کو proper طریقے سے court کے reporters جو ہیں ان کو جانے دیا جائے اور جو آج جو جس طریقے سے ہے court کو اس پہ جناب court نے ایک بہت اپریشیٹ کیا ہے رینجرز کو سو اگر رینجرز کو court اپریشیٹ کر رہی ہے تو میرے خیال میں اس کی وہ اس دیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کس کو کیسے ہونا چاہیے تھا کس نے کیسے کرنا چاہیے تھا اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس اس پی نے خاطر لکھاتا یا نہیں لکھاتا یا ڈی سیو نے کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا میں ان چکروں میں نہیں پڑھتا لیکن court میں جو کہا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا بل کی بات میں کر رہا تھا گی جس بل کو پاس کرانے کی کوشش کی جائے گی اور جس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں وہ نیاب ایکٹ ہیں نیاب ایکٹ کی ترمیم کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ایک چیز جو میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا جس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جناب کرنل سے لے کے برگیڈیر تک کے جو پروموشنز ہیں وہ بھی سینٹ کہ لوگ اور جناب کوئی ایمنیز مل کے ان کی پروموشنز کی لسٹ بنائیں جیسے پنجاب پولیس میں یا کسی اور پولیس کے محکمے میں بنتی ہیں اس طرح لسٹیں بنائی جائیں گے سو میرے خیال میں اگر اس طرح لسٹیں بنائی جائیں گی تو جو ایک وائد انسٹیوشن رہ گیا ہے اس کو میرے خیال میں باہر سے تو پرابلم کوئی نہیں ہے ایساچ باہر والے تو اس کا بیڑا غرق نہیں کر سکے لیکن اندر والے اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے اب اس کا بیڑا غرق وہ خود ہونے دیں گے فوج والے یا اس پہ کوئی اترازات اٹھائیں گے یہ اب فوج والوں کو خود کچھ ہاتھ پہر مارنے پڑیں گے اس میں جناب اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ نمبر گیم اگر دیکھی جائے تو وہ تو ہاؤسز میں گورنمنٹ کی پوری ہے اور زیادہ ہے بلکہ اور اس میں جناب دوسری پارٹیز کا بھی انٹرسٹ ہے جسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک چیز جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں ایک اور چیز شک ایک اور رکھی جا رہی ہے اس جو نیا نئی ترامیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہیں اس میں ایک نئی شک لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آرمی کا جو بجٹ ہے جو بہت کھاتا ہے لوگوں کو کہ یہ آرمی کا بجٹ بہت زیادہ ہے آرمی کا بجٹ زیادہ نہیں ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو میں اس پہ بیس کرنے کے لیے تیار ہوں اور with the facts and figures کے آرمی کے پاس کتنا بجٹ ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو آرمی کا بجٹ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے اگر اس کا comparison کیا جائے باقی ہمارے ہمسائے ملک سے یعنی کہ فوج یعنی کہ انڈیا کے ساتھ بھی اگر comparison کر لیا جائے فوج کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے it's peanuts so پاکستان آرمی کا بجٹ is not that much خیر anyways اس کے بجٹ پہ بھی جو بہت لوگوں کو کھاتا ہے بجٹ آرمی کا کہ جناب آرمی علیہ بجٹ بہت کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ بھی کہتے ہیں جناب اس میں بھی ترمیم لائی جائے اور وہ ترمیم یہ ہے کہ جناب جو اس کی scrutiny ہو اور اس کی dispersment جو ہے وہ جناب اس کے اندر جس طریقے سے ہوگی اس پہ بھی وہ اختیارات چاہتے ہیں اس میں بھی اختیارات مانگ رہے ہیں جناب نیشنل اسیمبلی والے اور وہ اختیارات ان کے پاس ہو اور سینٹ والوں کے پاس ہو کہ وہ کدھر پیسے لگے کس نے لگایا کیسے ہوا سو اس طریقے سے بھی وہ چلنا چاہ رہے ہیں سو یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آئینہ آنے والے دنوں میں جن چیزوں کی کوشش کی جا رہی ہے جو کرنے جا رہے ہیں حکومت والے تو اس پہ ذرا آپ کی نظر ہو اور آپ کے سامنے ایک میں نے ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ دو چیزیں جو کہ بہت بڑی خبریں ہیں آپ کو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں آپ سے ایک کہ جناب جو نیب کا ایکٹ ہے اس میں ترمیم کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں وہ اسیملی کے سامنے کسی وقت بھی پیش کر دیا جائے گا نمبر ون نمبر ٹو ایک دوسرا جو جوسری جو ترمیم ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ اس میں جناب ایک تو آپ فوسز کے بجٹ کے بارے میں ہے کہ وہ بھی ترمیم کی جائے اور اس میں اختیارات ہوں نیشتن اسیملی کے پاس کہ وہ ان کو اپروف بھی کرے اور اس کو ڈسپرسمنٹ کیسے ہوتی اس کے اخراجات کیسے ہوتے ہیں فوج کے وہ بھی نیشتن اسیملی اس کو دیکھے اس کے علاوہ کرنل سے برگیڈیا تک کے عہدے کی جو جو سوری پروموشنز ہیں اس میں بھی نیشتن اسیملی کا یا سینٹ کا ایک کمیٹی شٹی بنا دی جائے ان دونوں کی مشترکہ ایک کمیٹی بنا دی جائے تو وہ اس کے پروموشنز جو ہیں کیسے کی جائیں گی وہ بھی اس پہ ان کا خیال آکے ہو جانا چاہیے اور ڈسکوالفکیشن ڈسکوالفکیشن وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ بھی ایک ترمیم ہونی چاہیے کہ ڈسکوالفکیشن جیسے کہ میاں صاحب کی ہوئی ہے اور انڈیفنیٹ پیریٹ کے لیے ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی ترمیم لائی جائے کہ ڈسکوالفکیشن جو ہیں وہ آہ شوڈ بی لیمیٹیڈ ٹو سکس منس چھ مینے تک کی ڈسکوالفکیشن ہونی چاہیے چیف آف آرمی سٹاف کو اختیارات کم کر دینے چاہیے اور چیف آف جیرمن جوانٹ ٹیف آف سٹاف کے اختیارات جو ہے وہ جناب ان کو بڑھا دینا چاہیے سو اس طرح کی چیزیں لے کے آنا چاہ رہے ہیں آپ کے سامنے سکرین پہ میں ڈیٹیل ساری لے کے آ چکا ہوں یہ ساری چیزیں اس لیے لائی جا رہی ہے کہ اس کا فوکس جو ہے صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی جو فیملی ہے اس کو بچایا جائے اس میں ترمیم لانی پڑے تو لائیں قوانین میں ترمیم لانی پڑتی ہیں تو لائیں کیونکہ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو نکالا ہے حکومت تو ان کی ادھر ہی ہے نمبر تو ان کے زیادہ ہے ٹھیک ہے عدالت نے سوری میاں نواز شریف صاحب لائے لیکن باقی حکومت تو میاں نواز شریف صاحب کی ہے وزیر اعظم ان کے ان کے بھائی چیف منسٹر بیٹھے ہوئے اور ان کی وہاں پہ اسیمبلی میں بھی ان کی تعداد زیادہ ہے سو اس لیے میاں نواز شریف صاحب بہت اچھے طریقے سے اپنے کارڈز پلے کر رہے ہیں لیکن جو کر رہے ہیں آئندہ جا رہے ہیں اس میں بہت ہی خطرناک صورتحال بن سکتی ہے کیا اس خطرناک صورتحال کو بننے دیا جائے گا یا اس سے پہلے کچھ اس کا کوئی حل نکلے گا ایک چھوٹی سے بریک لے لوں اور اس کے بعد میں جاننا چاہوں گا اپنے لیگل ایکسپرٹس سے کہ جناب اگر یہ نیب ایکٹ میں ترمیم ہو جاتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے جو چل رہا ہے آلریڈی وہ کہاں پہ کھڑا ہوگا اور ایک چیز دوسری جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے دونوں صاحب زادے جو ہیں بریٹش نیشنلز اور وہ بریٹش نیشنلز جو ہیں ان کے اوپر کیا قوانین یہی والے لگیں گے جو پاکستان میں چل رہے ہیں پاکستان کے جو لاؤ ہے کیا ان پہ امپلیمنٹ ہوگا یا صرف مریم بی بی پہ یا صفدر صاحب پہ امپلیمنٹ ہوگا ان باقی لوگوں پہ ہوگا کہ نہیں باقی دونوں بچوں پہ ہوگا دونوں بیٹوں پہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک سوال ہے جو میں آپ کو بریک کے بعد اس کی کوئی لیگل اپینین لینا چاہوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ذرا انپوٹ لینا چاہوں گا لیگل انپوٹ لینا چاہوں گا کہ جو اس وقت کارڈز پہ ہیں چیزیں جو میاں محمد نوہ شریف صاحب چاہتے ہیں کہ نیب ایکٹ کو چینج کیا جائے اس میں ظاہری بات ہے ان کا اپنا فائدہ ہے اس کو چینج کیا جائے اور وہ کسی وقت بھی چینج ہونے کو جا رہا ہے کسی وقت بھی اسمبلی میں پیش کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فوج کے اختیارات ان میں کیسے کبھی بیشی کی جائے سکتی ہے چیف آف آرمی سٹاف کے اختیارات میں کمی کرنے کے سوچ رہے ہیں اور جناب چیرمنٹ جوینٹ چیف آف سٹاف کو اختیارات بڑھانے کا سوچ رہے ہیں اس کے علاوہ جناب بجٹ جو ہے آرمی کا اس کے اوپر کیسے نظر رکھی جا سکتی ہے اس میں پوری منسٹری بیٹھی ہوئی ہے لاؤ منسٹری بیٹھی ہوئی اس پہ سوچ و بچار کر رہی ہے اٹس آلموسٹ ریڈی اس کی نوک پلک ٹھیک کر رہی ہے سو یہ ساری چیزیں ہونے کو جاری ہے تارک جہانگیری صاحب میرے ساتھ موجود ہے تارک جہانگیری صاحب میرے تو خیال میں جو لوگ جانتے ہیں ان کو کوئی انٹرڈکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب بھی رہ چکے ہیں ڈپٹی ایٹرنی جنرل آف پاکستان بھی رہ چکے ہیں اور پریزیڈنٹ اسلامباد ہائی کورٹ بھی رہ چکے ہیں تارک جہانگیری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نیب ایکٹ میں جیسے میاں محمد نوحہ شریف صاحب ترمیم کروانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے اور اس میں ترمیم کروانا چاہتے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ مکچاتے یہ کہ ریفرنس اگر ہو اگر تیار کسی کے بھی خلاف تو وہ پرائم نیسٹر یا سی ایم کی اپروول کے بغیر تیار نہ ہو آمڈ فورسز اور جوڈیشری جو ہے انڈر پریویو آف ریوائز نیب ایکٹ ہوں ڈس کوالفکیشن کی لیمٹ جو ہے وہ چھے مہینے ہو اور کوئی ایسا پروسس نہ کیا جائے ڈس کوالفکیشن کا جو الیکشن سے چھے مہ پہلے ہو چیف آف آرمی سٹاف کے اختیارات میں کمی کی جائے اور چیف چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے اور آمڈ فورسز کے بجٹ میں سکروٹنی کی جائے اور نیشنل اسیملی سے اپروول لی جائے اور اس کی ڈسپرسمنٹ کی بھی اپروول لی جائے اور کرنل سے لے کے برگیڈیر تک کی جو پرموشن ہو اس میں بھی سینٹ کی ایک کمیٹی بنائی جائے جو کہ جناب اس کو اپروف کرے تو پھر کرنل سے برگیڈیر بن سکے ادروائز نہ بن سکے اگر یہ اپروولز ہو جاتی ہیں جیسے کہ نمبر میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہیں اس وقت اسیملی میں اور اگر یہ اپروولز ہو جاتی ہیں تو نمبر ون کہاں پہ کھڑے ہوں گے آہ اس وقت جو کیسز ہیں جو نیاب میں آلیڈی چل رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف وہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے اور اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا پوری پورے پاکستان پہ اور آرمڈ انسٹیٹیوشن پہ آہ دیکھیں بھی رانا صاحب میرا تو خشال یہ کہ جو آپ نے ابھی پروپورز امنمنٹ بتائی ہے یہ تو ملک کو اتباعی کے دھانے کی طرف لے جائے گا کیونکہ اس ہر چیز کی پیچھے انٹینشن اور موٹو بھی دیکھے جاتا ہے کہ چار سال سے ابھی حکومت چار سال سے زیادہ ہو گئی ہے اور ایسے موقع پر جب آپ کو سپریم کورٹ نے پرائیم نسٹر کو فل جو پانچ جیجز نے میجارٹی سے اس کو ڈسکوالیفائی کیا ہے اور ان کو نائل ڈکلیر کیا ہے اور ان نائل ڈکلیر ہونے کے بعد وہ روز تقریریں کر رہے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہے کس کے کہنے پر کی ہے اور کس کے یعنی وہ ٹوٹل اپنی سپیچز میں فوج کو اور جوڈیشن کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ ٹوٹل سپیچز آہ حکومتی پارٹی اور ان کے تمام مہبران جوڈیشن کے خلاف اور آرمی کے خلاف کر رہے ہیں اور ایسے موقع پر ایسی امنمنٹ لانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان کے کام لے رہے ہیں یا اپنا بدلہ دے رہے ہیں اس ساری چیزوں کا یہ تو ایک موٹیو ہے جہاں تک قانون کی بات ہے تو دیکھیں ایون ایف آئی آر بھی ایسے چوہ ہی ریجسٹر کر سکتا ہے ایف آئی آر وان ففٹی فور سی آر پیچی میں ایون آئی چی کو یا سیکٹی انٹیویر کو بھی اختیار نہیں ہے ایف آئی آر ریجسٹر کرنے کا تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تھی نائم کا جو ریفرنز ہے وہ پرائی مستر کی پرمیشن سے ہوگا ایف آئی آر ایکٹ میں بھی ایف آئی آر کو لہدہ اختیار ہے پولیس کو سی آر پی سی میں لہدہ اختیار ہے ہر دیپارنمنٹ کی ایک ایک پیسیفک پاور دیلیگیٹ کی گئی ہے قانون میں کل آپ کہیں کہ جی کوئی بھی ایف آئی آر کے وزیر داخلہ کی مرضی کے بغیر درد نہیں ہو سکتی کچھ کسی کو آپ ریفر پریزیڈنٹ آپ پاکستان کے بغیر نہیں کر سکتے یہ کہاں کا قانون تو اگر ایسی منمنٹ مجھے تو اولیڈی رکھتا ہے کہ یہ پاس پھر اگلیہ کو آپ کہہ رہے ہیں پاس کیسے نہیں ہو سکتی ہے اگر دیکھیں اس وقت تو حوصلے بڑے بلند ہیں میاں نواز شریف کے کیونکہ وہ آلیڈی بل پاس کروا چکے ہیں سینٹ سے اس کے بعد پارٹی ٹوٹنے سے بچا چکے ہیں اور اس کے علاوہ جناب صدارت بھی ان کو ملگی پارٹی کی تو اس وقت تو ان کے حوصلے بلند ہیں اور اس میں سارے پارٹیز کا انٹرسٹ بھی ہے کہ وہ اسی طرح اگر چلے کام اسی طرح یہ ایک ترمیم ہو جائے نیب کا اس میں ترمیم ہو جائے تو میرے خیال میں ساری پارٹیز جو بڑی بڑی پارٹیز ہیں ان سب کو سوٹ کرتا ہے یہ دیکھیں جی پارٹیز کو سوٹ کرتا ہے لیکن قانون بھی موجود ہے ادارتیں بھی موجود ہیں قانون میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں نا جی وہ جی قوانین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں نا جی تیسا قوانین میں ترمیم کر سکتے ہیں قوانین میں ترمیم کا آرٹیکل ایت ہے کارٹیٹوشن آف پاکستان کا جو کہتا ہے کہ جس لو کہتے ہیں کہ کہ کوئی بھی لاہ ایسا ہو جو کہ بیسک سپیرٹ اور کارٹیٹوشن کے خیفت ہو تو وہ لاہ کو وائٹ ڈکریر کرتے ہیں آپ کو یہاں جو کا حسبہ بھی جو تھا آپ کے خیال میں تاریخ جانگیری صاحب یہ اگر لاز اگر یہ ایکٹس جو ہے یہ لیپ کا ایکٹ ہو گیا یا جو بل پاس ہوا ہے یہاں پہ پہلے سینٹ سے یہ سارے جو بل ہے یہ ایکٹ جو ہے اگر پاس ہونے ہو جاتا ہے اور اسی طرح پاس ہوتا ہے جیسے کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے تو اس میں کوٹ انٹرفیئر کر سکتی ہے جی برکل کوٹ انٹرفیئر کر سکتی ہے کوٹ میں پہلے بھی کی ہیں کوٹ کے پاس رائٹر دیکھیں لیکن ایک پھر نئی پھر وہاں پہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی نا جانگیری صاحب ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی کہ جناب جو عدالت ہے وہ پارلیمنٹیرینز یا پارلیمنٹ کے اندر مداخلت کر رہی ہے نہیں دیکھیں جی اگر پارلیمنٹ کر لے کے لا پاس کر دیتی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ لا پاس کر دیں تو کیا کوئی عدالت پارلیمنٹ کا لا پاس کر دیتی ہے کہ قتل کرنا جو ہے وہ جرم نہیں ہے تو کیا عدالت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اب سپریم جوڈیشل کونسل لے آرٹیکل ٹو جیلو نائن کارسٹیوشن آل پاکستان ہے اس پر سپریم جوڈیشل کونسل جلدیرین کا اختیار رکھتی ہے ان کو نکالنے کے اختیار رکھتی ہے آرمی ایکس ہے جس کے آرمی والوں کی کوٹ مارچل ہوتا ہے ان کو جیلوں میں دے جاتا ہے سخت ان کے خلاف کونٹیویلٹی ہوتی ہے آپ تمام چیزوں کو ختم کارٹیکل ٹو جیلو نائن کارٹیکل ٹو جیلو نائن کی وائلیشن ہے ان کانسٹیوشن لاکھ کیسے کورٹ اس کو سیٹسائیٹ نہیں کرے گی جو کہ آئین کے خلاف آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کورٹس انٹرفیئر کر سکتی ہیں اور اس کو سیٹسائیٹ کر سکتی ہیں کورٹ میں بہلے بھی کی اور آئندہ بھی کرے گی کہ جو بھی کوئی بھی ایسا کانون جو آئین پھر اس کے منافع ہو آپ اس کو کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں ہر شہری چیلنج کر سکتے ہیں اور کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ ایک کوئی ایسی چیز دیکھ لی تو اس کے وہ سیٹسائیٹ کر سکتی ہے اور یہ تو پھر آپ سارا کچھ آپ پارلیمنٹ کو دے دیں پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ویجارٹی مطلب کئی اچھے لوگ بھی کہلیں کہ کس بیک ڈراؤن سے لوگ کائے ہوئے کہ آپ ان کچھ سے وائٹ کے فوج بھی ان کے اندل کر دیں آپ ان کے جوڈیش ری بھی ان کے اندل کر دیں آپ نائے بھی ان کے ہر کچھ آپ ان کے اندل کر رہے ہیں اور کس موقع پر کر رہے ہیں اس موقع پر کر رہے ہیں کہ جب کو آپ سپریم کورٹ destroyed Protocol اور آپ openly سپریم جوڈیش ری اور فوج کے اخلاف پیچھر کر رہے ہیں اور آپ ایسے موقع پر آپ یہ شوق کر رہے ہیں کہ ہم ان سے ریونج لے رہے ہیں ان تمام باتوں کا تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی آسان بات ہے اور یہ میرے جو بینگ آس سٹوڈنٹ آف لاو یہ ایک بلک طبعی کی دانے کی طرف لے کے جائے گا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا تاریخ جانگیری صاحب تاریخ جانگیری صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور سمپل ایک بات کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ جو اگر کوئی بل پاس ہوا ہے جو کہ سینٹ نے پاس کیا بھی ریسنٹلی سکسٹی ٹو سکٹی تھری کا اس کے علاوہ کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ناہل اگر ہو وہ اگر ایم این بننے کے قابل نہ ہو ناہل ہو لیکن وہ پارٹی کی صدارت کر سکتا ہے اس کو بھی سٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے عدالت اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے اور کوئی اگر اور جو تیاریاں کی جاری ہیں نے نیاب ایکٹ کے لانے کے لیے جو اسیمبلی میں لانے کی کوشش کی جاری ہے اس کو بھی سٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے اور یہ جو آگے کرنل سے برگیڈیر کی جو ہوگی جناب پروموشنز اس میں بھی اگر اسیمبلیوں والے ہی اس میں اختیارات اپنے استعمال کریں گے تو پھر تو ایسے چو ہی لگائیں گے خیر اینیویز یہ نہیں ہو سکتا اور سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے جاتے جاتے ایک چیز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا جی کہ آج سے چند ماہ بعد پاکستان نے سود کی مد میں عالمی مالیاتی اداروں کو 11.3 ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے چار سالوں میں پاکستان کا سالانہ تجارتی خسارہ 20 ارب ڈالر سے بڑھ کر 32 ارب ڈالر ہو چکا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ اس وقت مختصر ہے اس لیے میں آپ سے شیئر نہیں کر سکوں گا لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کل ضرور آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھوں گا تفصیلن رکھوں گا کہ جناب چار سالوں میں پاکستان کا سالانہ پچار سالوں میں پاکستان کا سالانہ تجارتی خسارہ 20 ارب ڈالر سے بڑھ کر 32 ارب ڈالر ہو چکا جب میں روثلس باروینگ کی بے رحمانہ قسم کی جو کرزے لیے گئے ان کی بات کرتا تھا کہ پچھلے چار سالوں میں جو لیے گئے اس کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے کل رکھوں گا فیلحاد رانہ و مشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا موسیقی موسیقی